ہلو فرنس اسلام دیکھوں AND welcome back to my channel فرنس.. آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے لے آئے ہوں وہ ہے ڈاک آمپئٹس کا ڈاک آمپئٹس یا ڈاک آمپئٹس یا ڈاک آمپئٹس رو ہوتی ہیں وہ بہت ہی امبریسمنٹ فیل کراتی ہیں اسپیشلی ان گرلز کے لیے جو سپورٹس میں پاٹسپیٹ کرتی ہیں صرف ان کیلئے نہیں وہ خواتین جو گھر پہ رہتی ہیں اور مرد حضرات کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی سیریز ٹوپک ہے جس پہ زیادہ تار بات نہیں کی جا سکتی ہے لیکن اکانا تیسس نیکرکانس یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے اسکن کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری پرائیویٹ پارٹس جیسے کہ انڈر آمز اور تھائسز کے علاوہ اس طرح کے جو ہماری سکن ہوتی ہے نیک کے بیک والی وہ جو ہے وہ سارے ڈیمیج ہو جاتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے ویٹ اوور ہو جاتا ہے بادی میں بہت زیادہ ہوتی ہے ۔ سے یہ ہے کہ سوڑ کے لئے پر سوڑ میں ٹھیک است mikä لئے پہنز ہاں ٹھیک ہے خارش کی وجہ اسکال کے لئے پھائے ہاں ٹھیک بیسور اور سکن ہو Dat بہت اسکالک میں سکن ہو ہونچ کے جو ہے سکن ہے کیونکِ زیادہ کو غلط ٹھیک ہدھے لر لئے خارش بری ہوتے ہی اور یہ ہے عقا cont کہ اکار نال pand میںبالاہ کم عرباہ کا خلک بھی آخر ہے Vamiro candy اور اس کے لئے اس ہے اس کے باتomb��نا ان تعمل ہرومنس ہو ہماری بارلنس ہوگا ہے اس کی وجہ سے ہیے بھی بھی ماری ہوتی ہے اس کا عم امپٹس الگل ہو گی اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگی اچھا اس کا جو صعیل ہے اس کا صعیل ہے اس کا صعیل ہے اس کا عم امپٹس الگل ہو گیا لیکن اس کےٹھ سوڑی سی خوروش یا کھنٹی ہوگیا اس اس طرح سے روح نہیں سکتے اس اس طرح سے جازب ہوتی ہے تو یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں جو ہے وہ خارش ہوتی ہے اور عام جو ہمارے عام پر سٹارکر ہوتے ہیں اس میں کوئی قسم کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی خارش وغیرہ نہیں ہے پھر اگر آپ کی باڈی میں اکانہ تھا اس جیسے سائنس ہیں جیسے کہ آپ کی سکن جہاں پر ڈاکر ہے یا جیسے وہ ویلوٹی ہو رہی ہے آپ کو خارش ہو رہی ہے اس جگہ پر اچھنگ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے یا اس کے علاوہ جو آپ ڈائیبیٹک ہیں یا آپ کے جو پی ہٹس ہیں وہ ٹائم پہ نہیں آرہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ آپ کو اس کی جانتے ہیں کہ یہ میڈیکل ٹرم ہو جائے گا یہ ہمارے ویڈیو سے جو ہے اب آجاتے ہیں کہ نارمل ڈاکنیس جو ہمارے سکن پہ ہوتی ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں تمام جیسے کہ ہم لوگ بہت ہی سستے اور بہت ہی جو ہے وہ گھندے سے ڈیوڈرنس استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن ہارڈ ہو جاتی ہے وہ ہماری سکن پہ سوجن پیدا کرتے ہیں سوجن سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سوجن سے ہماری سکن ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتی ہے ڈاکر ہو جاتی ہے دوسری نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے شیوی شیویگ جو ہے وہ اس کے علاوہ ویکسنگ آ جاتی ہے لیزر ریر ریموونگ آ جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ فیشنز بغیرہ کراتے ہیں باڈی سکرابنگ کرواتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں شیویگ سے ریلیٹیڈ ایک چیز جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ شیویگ سے ایک فائطہ ہوتا ہے کہ پسینے کی بدبو انسان کے جسم میں رہی رہتی ہے ہوتی بھی ہے تو بہت کام ہوتی ہے لیکن شیویگ فیمیلز کے لیے سیف نہیں ہے اگر آپ کرتے بھی ہو تو اس کو جو ہے ٹائم فیریٹ جو اس کا ہو کم سے کم 15 ڈیز ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوافہ ہونا چاہیے 15 دن کا تو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے اب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگر ڈا کامپٹس ہیں ہو گئی ہیں اب تو ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اپنی آپ کو سوچ کرنا ہوتا ہے ہوم ریمیڈیز کی طرف ٹھیک ہے ہوم ریمیڈیز کی طرف آنے سے پہلے میں جس چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی ہمارے پاس بیسٹ ہیئر ریموول جیل جو ہے وہ پاکستان میں یا وارڈ وائیڈ کونسی مل رہی ہے وہ ہے ویٹ کی ہیئر ریموول جیل وہ آپ کو کافی جسم کی مل جائیں گی آپ اپنی سکن ٹائپ کی حساب سے ان کو لے لیں ان کی بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن پر اچھنگ نہیں کرتے سویلنگ نہیں کرتے اس کے علاوہ ڈاکر نہیں کرتے سوفٹ رکھتے ہیں شائنی رکھتے ہیں اور کسی کسیم کی کوئی بھی بدبو نہیں آتی آپ کی سکن سے تو ویٹ کے جو ہیئر ریموول جیل وہ آپ ضرور لیں ان کو ٹرائے کریں وہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں فی میلز کے لیے میل بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں انفرمیشن ہونی بہت زیادہ لازمی ہے اچھا اب یہ آ جاتے ہیں کہ کون سی ایسی ریمیڈی ہوتی ہے ہوم ریمیڈی جس کو ہم لوگ اپلائے کریں اور ہماری سکن جو ہے بلکل فریش رہے اور ڈاک کرنا ہو ایک چیز میں آپ لوگوں کو شروع سے لے کے میرے ہر ویڈیو میں یہ چیز بتاتی ہوں کہ ہوم ریمیڈیز جو ہوتی ہے وہ اپنا اثر آہستہ آہستہ پیدا کرتی ہیں وہ اپنا اثر پیدا نہیں کرتی کیونکہ ہوم ریمیڈیز کی طرح آجاتے ہیں تو ہم کون کون سے ہوم ریمیڈیز استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہمارے کچھن میں موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کافی یہ کافی جو ہے ہر کسی کے کچھن میں موجود ہوتی ہے ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے اس کا کچھ زیادہ نہیں کرنا اس کو جسٹ اپنی وڑا سا کافی کا ایک سپون نکر اس کو ملک میں ڈال کے وہ اپنی سکن پر رکھ کرنا ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسے شیڈن کر لیتے ہو اپنے ہاں ڈر آم سے اور موبل کریم سے یا کسی بھی چیز سے آپ ساف کر لیتے ہو تو اس کے فورد بات یہ استعمال کر سکتے ہو اس کا کوئی بھی آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اس کے بعد جو چیز آجاتی ہیں اس میں یہ تینوں چیزیں آجاتی ہیں ایک آجاتا ہے ٹمیٹو اس کے بعد آجاتا ہے لیمن اور اس کے بعد آجاتا ہے یہ بیکنگ سوڈا تو یہ تینوں چیزیں یہ آپ شیڈن کے فوراں بات استعمال نہیں کر سکتے کم سے کم دو دن کا فائدہ ہونا چاہیے وہ وفا ہونا چاہیے جسے آپ اپنوں چیزیں استعمال کریں ٹمیٹو یہ بھی نیچرل گلیچ ہوتا ہے اس میں بھی نیچرل گلیچ ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی خصوصیات ہوتی ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ لیمن اور جو یہ بیکنگ سوڈا ہے وہ اکٹھے استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ شیڈن کے کم سے کم دو دن کے بعد یہ ہوم ریمیڈی سے استعمال کر سکتے ہیں میں ان جس ہوم ریمیڈی پر ڈیبینڈ کرتی ہوں وہ ہے کافی کی ہوم ریمیڈی اس لیے ہمارے سکن بہت زیادہ لائٹن ہوتی ہے تھوڑے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بہت اچھے لائٹن ہو جاتی ہے موسیقی